بچوں اس طریقے کے کوئشن کو کیسے حل کریں جب آپ کو دو سنکھیاں کا HCF lgm دیا ہے اور ایک سنکھیا آپ کو پچھتر تتھا 125 کے بیچ ہے تو وہ سنکھیا یاد کرنی ہے تو اس میں دوستوں بلکل سیمپل ہے یہ کوئشن بلکل سیمپل دیئے ہوتے ہیں تاکہ ان کو آپ حل کر سکیں آسانی سے تو ہم یہاں پر دیکھیں ہم چار سو پچپن کے فیکٹر کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کا کس کا بھاگ جا رہا ہے پانچ کا یعنی پرائیم نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں فیکٹر کرنے کے لیے بھاگ گیا آپ کا نو وار نو پنجہ پین تاریس اور پھر گیا ایک وار اب اس میں سات کا بھاگ جا رہا ہے کتنا ایک وار اور تین وار پھر تیرہ میں تیرہ کا بھاگ گیا بچوں آپ کا ایک وار ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو دماغ لگانا ہے دیکھیں چار سو پچپن کے فیکٹر کے آگے پانچ گناہ سات گناہ تیرہ آپ دیکھیں آپ کا ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے ایل سی ایم کیا ہوتا ہے یہاں اس کا آپ کو ایک دم بیسک روٹ پتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے ایچ سی ایف کیا رہتا ہے آپ کا کومن فیکٹر ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم کیا لیتے ہیں اس کا نیونتم گہات لیتے ہیں اس کا کیسے یاد رکھیں گے آپ اس کا فل فورم ہائیسٹ کومن فیکٹر ایچ سی ایپ ہے نہیں کومن فیکٹر لینا ہے تو دیکھئے کومن فیکٹر ایچ سی ایپ یہاں کتنا دے رکھا تیرہ یعنی جو سنکھا دے رکھے ہم نے فیکٹر کس کے کیا ہے بچوں اپنے ایل سی ایم کے فیکٹر کی ہے ٹھیک ہے ایل سی ایم کے فیکٹر کرنے تو جو آپ کی سنکھا ہے اس میں پکا ہے کہ ایک تو آپ کا کیا ہے یعنی ایچ سی ایپ تیرہ آ رہا مطلب ایک تو آپ کا فیکٹر فکس ہے تیرہ رہے گا اب اس تیرہ کو ہم کس سے گناہ کریں کہ آپ کا پچھتر اور ایک سے پچیس کی رینج میں آ جائیں دیکھیں تیرہ کو ہم ان دونوں میں سے فیکٹر میں سے چوز کرنا پانچ سے گناہ کرتے ہیں تو پینسٹ آئے گا جو کس رینج بنی ہے سات سے گناہ کرتے ہیں تو کتنا آ جاتا ہے سات تری اکیس دو کری اگر سات دونوں کتنا آگے نینٹی ون یعنی آپ کا بی انسور صحیح ہے اوکی کچھ سمجھے